تو جنابی علی یہ جو قبر ہے نا یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالتی بچوحان میں آج ہم موجود ہیں مصر کے اندر اور قاہرہ کے اندر ہم موجود ہیں قاہرہ کے جو ہے یہاں کی جو تاریخی مقامات ہیں مساجد ہیں یا علماء کے قبرے وغیرہ ہیں کچھ تاریخی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو کو مقامل آخر تک دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جنابی علی یہ جو امام شافی کی مسجد ہے اب ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد کے اندر اور آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں امام شافی کی قبر اور یہ مسجد بھی اب ہم اندر جا رہے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کی قبر ومرک کو دیکھنے کے لئے یہ ہے امام شافی کی قبر السلام علیکم حالی جیار من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ تو یہاں پر جو ہے امام شافی رحمہ اللہ جو ہے مدفون ہے جو شافی مذہب کے جو ہے معصص ہیں مقبرہ ان کی یہ مزار بنی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اور ساتھ میں جو ہے نا ان کی بیویوں کی قبریں ہیں ایک قبر یہ ہے ایک وہ قبر ہے امام شافی رحمہ اللہ کی بارے میں آپ کوش بتا دوں امام شافی جو ہے آلیبیت میں سے ہے اور ان کی پیدائش ہے ڈیڑھ سو ہجری کے اندر اور وفات ہوئی ہے دو سو دو یا دو سو چار ہجری کے اندر اچھا جیے یہ جو ممبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ممبر جو ہے بالکل مشابت رکھتا ہے مسجد نوی کے ممبر کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی ممبر جو ہے نا مصر کے اندر میں نے دیکھیں مساجد کے اندر تقریبا تمام کی جو مشابت جو ہے وہ ہے مسجد نوی کے ممبر جیسی یہ مسجد ہے امام شافی رحمہ اللہ کی خبر کے قریب ہے کہا جاتا ہے کہ امام شافی کے دور میں یہاں پر مسجد تھی اللہ وعالی تو ہو سکتا ہے کہ اسی مسجد کے اندر جو ہے امام شافی جو ہے نماز پڑھا کرتے ہوں گے جنابی علی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے مقبرہ ہے جو سلطنت ممالک جو تھی مصر کے اندر جنہوں نے تقریباً دو سو سال حکومت کی تھی مصر کے اندر ساڑھے بارہ سو اسوی سے لے کر جو ہے تیرہ سو بیاسی اسوی تک جو ہے بیچ میں ان کے حکومت ختم بھی ہو گئی تھی پھر دوبارہ شروع ہوئی تھی تقریباً انہوں نے دو سو سال جو ہے مکمل حکومت کی تھی مصر کے اندر تو ان کی قبریں جو ہے نا اس سریعے کے اندر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان قبروں کے جو مسجد نوی جو بنے ہوئے ہیں جو باتشاہ گزرے ہیں جو باچھا کی جو فیملی تھی سب کی گبریں جو ڈر یہ جتنے بھی آپ کو گھر دکھر ہے جنہا یہ گھر نہیں ہے بھائی جان یہ سارے جو انہوں خبور ہیں ساری اس کے اندروں خبر ہیں تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ مبھی ہے کسی سے جو ہے یہاں پر دیں گے یہ ساری جو انہوں پرڈ ہیں جو بھی پرانے جو مصر کے رہنے والے تھے ان کی گگریں یہ پر بنی ہوئی ہیں گلیوں کے اندر کبریں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پر کبر ہے اور لوگوں کے لئے حیش بھی ہے یا امبر یہ اندلونی جو ہے علاقوں کے بارے میں پتابی نہیں تھامے اسلامی 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 مانیزی پاکستانی اندونیسی سودانی افریقی كلو بحب زور قاہرہ اسم کاریم يا شیخ انا اسم خالد نوبی خالد نوبی السعیدی میلے اسم خالد نوبی بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے گائیڈ ہیں یہ ان کی گاڑی بھی ہے اور ساتھ میں ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بتا بھی رہے ہیں اور ہمیں گھما بھی رہے ہیں جناب علیہ ابھی ہم جا رہے ہیں لائس ابن سعید رحمہ اللہ کی قبر مبارکو دیکھنے کے لئے اور ان کی مسجد کو جو ہے وزر کرنے کے لئے جا رہے ہیں لائس ابن سعید رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے مصر کے ان کی ولادت ہوئی تھی 94 ہجری کے اندر اور وفات ہوئی ہے 175 ہجری کے اندر انٹر ہوتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ یقین کریں واللہ مصر جو ہے نا تاریخ سے مالا مال ہے مصر واللہ مالا مال ہے جہاں پر بھی آپ جائیں آپ کو یہاں پر تاریخ ہی تاریخ نظر آئے گی اچھا جی لیس بن سعید جو ہے یہ بہت بڑے امام تھے اور رواعت الحدیث میں سے ہیں اور امام شافی کے استاد ہے لیس بن سعید اور اس کے علاوہ جو ہے امام مالک کے جو ہیں اقران یعنی کہ ان کے دور کے بندے ہیں آجا میں ان کے آپ کو قبر دکھاتا ہوں لیس بن سعید رحمہ اللہ کی تو زیرے بعد ہے ہم نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث کے اندر جو راویوں کے جو نام آتے ہیں جو سب سے قوی جو نام ہیں وہ لیس بن سعید کا ہے جو مصر سے ہیں یہ ان کی قبر ہے دیکھ رہے ہیں آپ السلام علیکم یا آہل القبر اس کے اندر قبر ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا ان کی قبر جو ہے اس کے اندر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے میرا جو دکھانے کا مقصد ہے یہ قبریں یا یہ علاقے اس لئے نہیں کہ یہاں پر کوئی آئے اور عبادت کرے اور جو ہے یہاں پر نظرانے پیش کرے نہیں میرا مقصد جو ہے صرف تاریخ اسلام آپ کو دکھانا ہے میرا مقصد ہے کہ آپ صحابہ کلام کی قبریں دیکھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر اسلام پہنچا ہے ان لوگوں کی جو ہے جو تاریخ کی مقامات ہیں ان کو ہم یاد کر سکیں اور اپنی تاریخ کو ہم جو ہے نا یاد کر سکیں اس لئے میں جو ہے نا یہ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوں تو جنابی علی یہ جو قبر ہے نا یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قبر ہے جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اس کپڑے کے پیچھے قبر ہے ان کی تو آج میں آپ کو دورت ادار کروا دوں یہ آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی قبر ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان کے اوپر جنہوں نے جو ہے اسلام کو داخل کیا تھا مصر کے اندر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو اچھا جی یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عقوہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے اٹھاون ہجری کے اندر اٹھاون ہجری کے اندر انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ جنہ آئے تھے مصر کے اندر جب فوت ہوئے تو یہیں پر دفن ہوئے ہیں یہ آپ ان کی قبروں مارک دیکھ سکتے ہیں چلیں جنا ہم چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کے لیے اچھا جی یہاں پر مصر کے اندر فیرون کے دور کے آثار کے علاوہ اسلامی آثار بہت زیادہ ہے بھرا ہوا ہے پہلے تو میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ صرف یہ احرامات مصر ہیں پرامیٹس ہیں اور جو مومیز وغیرہ ہیں جو انہوں نے فیرونوں کی لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخی اسلام کی جو انہوں نے اتنے آثار یہاں پر موجود ہیں بہت زیادہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ بھی یہی چیزیں ہیں جن صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑا ہے جن کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے آج ان کے وہ مقامات دیکھ کرنا خوشی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ قبروں کی عبادت ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر نہیں ہے یہ قبریں یہ دیکھیں یہ قبریں گلی کے اندر اور یہ قبریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں گھر بنا ہوا ہے نا یہ اس بندی کی ملکیت ہے سیدہ آشور و آؤولاد دیکھیںگے جی تو جتنے لوگ بھی سے اس فیملی سے فوت ہوں گے وہ یہ ہی پر دفن ہو گے تو یہ سسٹم پورے سریورین اندر اسی طرح میں یہ کسی اور فیملی کا مقبرہ ہے تو لوگوں نے اپنی Kunden ف Wasser خود بنائے ہوئے ہیں اپنی فیملی کیلئے دفن ہونے کے لئے جئی نی لگوں نے اپنی فیملی کے لئے مدفن ہے یعنی کا دفن خود بنایا ہوگا ہے اے با جو بھی فوت ہوا اس کا ضرور گا گیا ہوا تو اندر جتنی بھی جو کبریں ہیں جو لوگ دفن ہوتے تھے پہلے سے اپنی کبروں کو بنا کر رکھتے تھے تو اسی طرح سے جو ہے نمیسر والے بھی آج تک ان کی یہی روایت سلتی آرہی ہے یہ لئے اپنی کبر پہلے سے جو ان خرید کر رکھتے ہیں جگہ پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں تاکہ جب بھی فوت ہو تو وہیں پریج میں مطفون ہو تو جناب آلی ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں ان کی جو ان پرانی گلیوں کے اندر او بائی جان مصر کی قاہرہ کی گلیاں یہ میرے لئے تو تاریخی لمحات ہیں ہم جو ہیں یہاں پر بار بار تو نہیں آ سکتے دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ تو میرے لئے یادگار ہے پہلے یوٹیوب پر جو نے یہ ویڈیوز میری چلیں گی یا نہیں چلیں گی وہ اللہ کو پتہ ہے لیکن یہ ٹور جو ہے نا میرے لئے یادگار رہے گا پوری زندگی پہلے زندگی کے اندر دوسری مرتبہ آس ہو کو مصر یا ناس ہو کو لیکن یہ ٹور جو ہے نا انشاءاللہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو یادگار بنا کر جاؤں تو جنابی علی یہ بھی جو ہے پرانی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے قاہرہ کی آسازی قاہرہ جو ہے مشہور ہے مسجدوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہزار منارے ہیں ایک ہزار سے زیادہ یہاں پر منارے ہیں مسجدوں کے تو آپ جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کو جنہ مسجد نظر آئے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کوئی مسجد ہے لیکن بند ہے سامنے قلعہ دیکھ رہے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ہے تو انشاءاللہ ہم کل اس کو وزٹ کریں گے بزن اللہ تعالی تو جنابی علی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں حمزہ بھائی حمزہ بھائی جو ہیں یہاں پر جامعہ اظہر کے اندر طالب علم ہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ عالم کا کورس کر رہے ہیں یہاں پر تو آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے مجد سلطان حسن کے اندر تو وہیں پر ہمارے سلام دعا ہی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری دعوت پر آئیں آپ کو گمائیں گے وغیرہ تو اب آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے حمزہ بھائی کے توسط سے امام جلال الدین سیوتی جو بڑے مشہور امام ہے نو سو گیارہ ہجری کے اندر فوتو ہے خاص کر کے ان کی کچھ کتابیں معروف ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے تفسیر جلالین یہ عام طرح پر جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے تو انہی کی لکھی ہوئے چلتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور سلام پیچھ کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ ان کی قبر جو ہے یہ قبر ہے ان کی اسلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون اساللہ لنا ولکم العافیہ تو یہ ان کی قبر ہے بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے امیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ نے مزید جو ہے مصر کی ویڈیوز دیکھنی ہے مکمل جونے سیریز تو یہاں پر کلک کر کے مکمل سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ